میں آپ کو سیر کروانے لے کے جاری ہیں ترکمینستان کی ترکمینستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ دنیا میں کچھ اچھے پوزیٹیو طریقے سے نہیں جانا جاتا اس کے بارے میں کافی نیگٹیو انفومیشن ریوالو کرتی ہے کہ یہ جی بہت آئیسولیٹڈ ہے یہ جی سینٹرل ایشیا کا نورٹھ کوریا ہے اور ڈکٹیٹرشپ یہاں پہ ہے اور یہاں کے لوگ بہت مشکل زندگی گزارتے ہیں یہاں کے دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہاں پہ انٹرنیٹ پہ بلکل بابندی ہے سیاہوں کو تو بلکل بھی انٹرنیٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کہاں پہ فلم کر سکتے ہیں کہاں پہ نہیں کہ یہاں پہ آپ سیاحت کے لیے جانا بہت مشکل ہے کہ سیاحت کے لیے سخت کنٹرول کیا جاتا ہے اس ملک کے اوپر اور جو الگ تھلگ اور مشکل ممالک میں سے ایک گنا جاتا ہے یہ ساری باتیں اس ملک سے وابستا ہیں اور ہمیں سارے سوشل میڈیا پہ یہی دیکھنے کو ملتا ہے مگر میں آپ کو لے کے جاؤں گی اس ملک کی سیر کے لیے ترکمینستان اور ہم دیکھیں گے کہ یہ ساری باتیں سچ ہیں یا نہیں تو آئیے چلتے ہیں ترکمینستان کی سیر کو ترکمینستان میں خوش عام دید ترکمینستان بستی ایشیا میں واقع ایک ملک ہے جس کی سرحدیں کازیکستان، بیکستان، افغانستان، ایران اور بحیرہ کیسپین سے ملتی ہیں ترکمینستان کا دارالحکومت اشکواد ہے جس چار لاکھ اکانوے ہزار دو سو سکوئر کلومیٹر اس کا رقبہ ہے عبادی تقریباً سات ملین افراد پہ ہے اور یہ سراحی قرآکرم کا غلبہ جنوب میں کچھ پہاڑی علاقوں کے ساتھ اس کا لینڈسکیپ ہے اس ملک کی میشیت کی بنیادی سنتیں قدرتی گیس، تیل اور زراعت ہے اور کرنسی ترکمینستان منات ہے قدرتی وسائل اس ملک میں بہت زیادہ ہیں ترکمینستان کے پاس قدرتی گیس ہے جو دنیا کے چوتھے بڑے زخائر میں آتی ہے اور اس ملک کی زبان ترکمان ہے جو افیشل لینگویج ہے اس کے علاوہ یہاں پہ رشین بھی بولی جاتی ہے اور بنیادی طور پہ یہ اسلامی ملک ہے اور ایک سیکلر حکومت کے ساتھ ثقافت اور ترکمان ثقافت روایت سے مالا مال ہے جس میں مہمان نوازی بہت زور دیا جاتا ہے یہ ملک اپنے کالینوں گھوڑوں خاص طور پر اخلٹے ایک نسل اور روایتی مسیقی کے لیے جانا جاتا ہے انیس سو اکانمے میں ستائیس اطوبہ کو ترکمانستان نے سوویت یونین سے ازادی حاصل کی ترکمانستان کا دین تاریخ اور جدید ترقی کے امتزاج کے ساتھ ایک بہت ہی منفرد ملک ہے جو عالمی سطح پر نسبت ان الگ تھلگ رہتے ہوئے ایک مقصود ثقافتی شناخت کو برقرار رکھتا ہے اگر بات کریں عشق آباد کی تو دارالحکومت اپنی سنگ مرمر کی امارتوں اور شاندار یادگاروں کے لیے جانا جاتا ہے دنیا میں سفید سنگ مرمر سے ڈھکی امارتوں کی سب سے زیادہ کسافت رکھنے کے لیے اسے گینیس ورلڈ ریکارڈ میں بھی تسلیم کیا گیا ہے ایک اور فیکٹ کہ دارالحکومت جو ہے عشق آباد اس میں آپ کو سفید مارتوں کے علاوہ گاڑیاں بھی صرف سفید ہی نظر آئیں گی سفید نہیں ہے تو وہ لائٹ سلور ہے ایسے ہے کہ جیسے کہ یہاں پہ اور کسی رنگ کی گاڑی رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور جہاں تک ہم نے دیکھا ہے اس شہر میں عام لوگ میرے خیال میں نہیں بستے صرف جو ملٹری سے وابستہ ہے یا حکومت سے وابستہ وہ لوگ ہی یہاں پہ رہتے ہیں باقی سب میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی اپنے فرسٹ امپریشنز کیونکہ اس ملک میں آنے سے پہلے مجھے ترکمینستان کے بارے میں کوئی بھی تفصیل معلوم نہیں تھی ایک ذرہ بھی مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا یہ سب واقعی میں میرے فرسٹ امپریشنز ہے جب میں اس ملک میں گھوم رہی تھی تو آئیے چلتے ہیں میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور آپ نے کوئی بھی اس کی قسط مس نہیں کرنی ہے کہ میں آپ کو دکمینستان کی چیزہ چیزہ چیزیں شیئر کروں اب کے لیے اتنا ہی کافی اور ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور دعاوں میں یاد